السلام علیکم میں ڈاکٹر علی رزا اور میں انٹینسیب کیا فیزیو تھرپیسٹ ہوں ریسپیرٹی فیزیو تھرپیسٹ ہم ایک سیریز سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں چیس فیزیو تھرپی کے حوالے سے تو اس میں ہم جو ہے ڈیلی ہم پرابلم ڈسکس کریں گے جو کہ جو بھی ہم ڈیزیز ڈسکس کریں گے پھر اس سے ریلیٹیڈ ہم چیس فیزیو تھرپی بھی ڈسکس کرتے جائیں گے تو پھر آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے ٹیٹنیس اور پھر اس کے کمپلیکیشنز اور پھر اس کی چیس فیزیو تھرپی دیکھیں ٹیٹنیس ایک انفیکشیس ڈیزیز جو کہ کسی بھی ایکسٹرنل باڈی جو ہے کوئی فریکچر ہو گیا یا پھر باہر کی کوئی چیز جیسے بہت زیادہ گاؤں میں پیشنٹس جو ہے کھیتوں میں کام کرتے ہیں پھر ان میں اگر کوئی کٹ آ گیا اور اس سے میں پھر جرمز جو ہے باڈی میں نصر ہو جاتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کلوز ٹریڈیم ٹیٹنیس وہ پھر باڈی میں چلا جاتا ہے اور پھر کمپلیکیشنز کاس کرتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں ٹیٹنیس اور اس کا جو ریزن ہوتا ہے وہ کاس کرتا ہے کلوز ٹریڈیم ٹیٹنیس کیا کرتا ہے کلوز ٹریڈیم ٹیٹنیس یہ ریزن کرتا ہے پوائزن جس کو ہم کہتے ہیں ٹیٹنو لائسن اور پھر ٹیٹنو اسپازمن ٹاکزن یہ ایک سبسٹنس ریزن کرتا ہے جو بہت زیادہ ٹاکزک ہوتا ہے پھر یہ پوری باڈی کو مسکلر اسپازم اور مسکلر ریجڈیٹی ہو جاتی ہے اور پھر جو اس کا سی این ایس ہے وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے اور پیشنٹ کا جالا ہو سکتا ہے اور جو جو بھی مسکلس ہیں باڈی کے پورے ہول باڈی مسکلس وہ پھر پورے اسپازم میں چلے جاتے ہیں پیشنٹ میں بہت زیادہ ریجڈیٹی آپ کو دیکھنے میں ملے گی پیشنٹ جو ہے اس کے جو مسکلس ہیں سیویر اسپازم میں چلے جائیں گے اور آٹو ایمیون ڈس فنکشن ہو سکتا ہے پیشنٹ کو اور پھر جو اس کے پورے باڈی کے مسکلس ہیں وہ افیکٹڈ ہو جاتے ہیں اسے کیا ہوتا ہے کہ اس کا ریسپریٹری سسٹم افیکٹڈ ہو جاتا ہے اس کا کارڈیو ویسکلر سسٹم افیکٹڈ ہو جاتا ہے اس کا رینل سسٹم افیکٹڈ ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی جہاں بھی باڈی کے مسکلس ہیں وہ اسپازم میں چلے جاتے ہیں اور پھر ان کی جو مومنٹ ہے وہ رسٹکٹڈ ہوتا جاتی ہے تو پھر ہم ٹیٹنس کے پیشنٹ کو اگر ہم دیکھیں گے تو ان کا جو سسٹم ہوتا ہے ریسپریٹری سسٹم وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے ایک تو وہ پیشنٹ کی جو لوگ ہو جاتی ہے ہم جب پیشنٹ کو ایسمن کریں گے ہم دیکھیں گے کہ ان پیشنٹ کی جو ہے ماؤت اوپننگ ڈکریز ہوتی جاتی ہے بہت زیادہ کم ہوتی جاتی ہے تو پھر ہم کوئی بھی اگر وہ سبسٹنس لے گا پھر ماؤت تو پھر رسک ہوتا ہے پیشنٹ کو ایسپائریشن ڈیولپ کرنے کا تو یہ تو ہو گیا ایک جنرلائز آئیڈیا باور در ٹیٹنس پھر ہم اس میں بہت زیادہ میڈیکل منجمنٹ میں نہیں جائیں گے ہم اس کی ڈسکس کریں گے فیزیکل تھیرپی تو پھر پیشنٹ ان پیشنٹ میں ہم کیا فیزیکل تھیرپی کر سکتے ہیں جو کہ ٹیٹنس کے پیشنٹ ہوں گے دیکھیں ان پیشنٹ میں افیکٹڈ ہوتا ہے ان کا رسپیرٹری سسٹم تو پھر ان کی ماؤت اپننگ نہیں ہوتی وہ کوئی بھی سبسٹنس بے ماؤت نہیں لے پاتے اور پھر ان کی جو چیسٹ ایکسپینشن ہے وہ بہت زیادہ ڈگریز ہو جاتی ہے چیسٹ پرپرلی ایکسپانڈ نہیں کر پاتی پھر پیشنٹ میں ہم کیا چیسٹ فیزیو تھرپی کروا سکتے ہیں پھر کھر چیسٹ سکتے ہیں پھر ہم کیا چیسٹ پھر پیشنٹ میں نے بہت زیادہ ڈگریزوں کی اسی تک آگیا ڈگریز ہوتا ہے اس کا جو رب کے جے وہ پراپرلی ایکسپینشن اس کی نہیں ہے رب کی پراپرلی ڈائیفرامیٹک مومنٹ ریکور کرنی ہے اس کی وجہ یہ کہ مسلس جو ہے بہت زیادہ ریجڈٹی میں ہیں اور پھر ہم پیشنٹ کو ہم بریتھنگ کنٹرول ایکسرسائز کروائیں گے اور جو فورتھ ٹیکنک ہم یوز کریں گے وہ یوز کریں گے ہم فورتھ ایکسپائرشن ٹیکنک ایکسرسائز اور جو فیفتھ ٹیکنک ہے وہ ہے وینٹلیٹری مسلس ٹریننگ ہو سکتا ہے کہ پیشنٹ جو ہے اس کی کنڈیشن اور زیادہ سیویر ہو سکتی ہے تو پھر ہم جو ہے وینٹلیٹری مسلس ٹریننگ بھی کرواتے ہیں تو مین پرپس کیا ہے ہمارا ان ایکسرسائز کروانے کا ایک تو ہم جو ہے اسی کریشن کو ریمو کرواتے ہیں اور جو ریسپائریٹری مسلس ہیں ان کی سٹرنٹھ اور انڈیورنس انکریز کرتے ہیں اور ان کریسن اس کے دانچ میں یہ کیا ہے لیکن یہ کیوں کا اطلعت مجید کی طور پر بھی مجھوم مجھوم چینم